محافظ ہے نگہ باہی میرا غصر پرسن اللہ اللہ کی مدد، اللہ کی نسرت، اللہ کے وعدے، اللہ کی مددیں ان مسلمانوں کے ساتھ ہوں گی جو ایمان کے بعد اچھے عمال کے راستے پر چلیں گے پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگائی گئی ہے جہاں جہاں بشارتیں ہیں جہاں جہاں خوشخبریاں ہیں جہاں خلافتِ ارضی دینے کا وعدہ ہے جہاں اہلِ ایمان کو سربلند کرنے کا وعدہ ہے جہاں اللہ کی طرف سے فرشتوں کی جماعت کے اترنے کا تذکرہ ہے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت کو عزت سے اور محکومیت کو حاکمیت سے بدل دینے کے تذکرے ہیں قرآن کی آیتوں میں قرآن کے صفحات میں قرآن کی صورتوں میں ان تمام پر آپ غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے صرف اہلِ ایمان کے لئے نہیں فرمائے ہیں ایمان کے ساتھ اچھے آمان کی شرط اللہ نے لگائی ہے کہ وہ مسلمان کامیاب ہوں گے وہ مسلمان سربلند ہوں گے وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کریں گے ان مسلمانوں کو غلبہ دیا جائے گا ان کو خلافت عطا کی جائے گی ان پر اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی ان لوگوں کو اللہ قوموں اور جماعتوں پر باوجود قلتِ تعداد کے غلبہ عطا کرے گا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سربلند رکھے گا انہیں رنج و قم سے بچائے گا انہیں پس اہمتی سے بچائے گا انہیں انتشار سے بچائے گا جو ایمان و یقین کے بعد اچھے عمل کے راستے پر چلیں گے جن میں حیاء ہوگی جن کی زبانوں پر سچائی ہوگی جن کے ذہن و دل میں اللہ کے دین کی سربلندی کے جذبات ہوں گے جو جوان راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کی آگے رونے والے ہوں گے جو اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے جنہوں نے اپنے دل سے بزدلی کو خرش کر نکالا ہوگا جن کے اندر تکبر کا شائبہ نہیں ہوگا جو علم پر مال پر دولت پر اقتدار پر منصب پر تھوڑی سی شہرت پر غرور کرنے والے نہیں ہوں گے وہ لوگ جو اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے وہ جو زکاة ادا کرنے والے ہوں گے وہ جو صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے وہ جو بھو کے پیٹ رہ کر اپنے بھو کے پڑوسیوں کو کھلانے والے ہوں گے وہ لوگ جو اپنے جمع کی ہوئے اسحاسے کو غریب اور مسکین اور یتیم پر لٹا دینے والے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لئے اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے جو زمان سے تو کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ اور مسجد سے نکلنے کے بعد خیانت کریں گے بازاروں میں بدنظری کریں گے جن کے دلوں سے حیاء نکل جائے گی جن کی بچیاں مخلوط نظام تعلیم میں غیر مسلم نوجوانوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر گھومیں گی اپنی عزت کا جنازہ نکالیں گی ہوتلوں میں جا کر اپنی عزت کو سر بازار نیلام کریں گی وہ لوگ جو اپنے آپ کو حیاء کے زیور سے الگ کر لیں گے وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کے مہینوں مہینوں تلاوت نہیں کریں گے وہ جو اللہ کے پاک رسول کی سنت و شریعت کو نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار کریں گے پاک پروردگار کی قسم اللہ کی مدد کا وعدہ ایسے انسانوں سے نہیں اللہ کی مدد کا وعدہ ایسے مسلمانوں سے نہیں اعلان کیا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُوا لَا اَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ غم مد کرنا اور فکر مد کرنا تم سر بلند رہو گے اگر مسلمانوں اعلان کیا گیا اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُوا الْأَشْحَادِ اللہ کا وعدہ ہے رسولوں کی مدد کی جائے گی ایمان والوں کی مدد کی جائے گی سچے مومنین کو اللہ آنگے پڑھائے گا اعلان کیا گیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لئے جو اچھا عمل کرنے والے ہیں اعلان کیا گیا کہ ہم اپنی جنت کا وارث ان کو بنائیں گے جو ہمارے بندوں میں سے ڈرنے والے ہیں جو اللہ سے زرے گا جنت کا وارث وہی بنے گا سور مومنون کے شروع میں صفات بیان کر دی گئی اور مہر لگا دی گئی کہ کامیام مسلمان وہ ہیں جن کے اندر صفات ہوں گی کہ وہ لغباتوں سے بچنے والے ہوں گے زکاة جینے والے ہوں گے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے امانت کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہوں گے اہد کو پورا کرنے والے ہوں گے نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے اپنی اٹھیوی پیشانی کو اللہ کے آگے چھکا دینے والے ہوں گے یہ لوگ ہیں جن کو کامیابی ملے گی وہ نہیں جو نام کے مسلمان ہوں گے اور جن کا کردار مسلمان نہیں ہوگا جو زبان سے کہیں گے ہمارا نام عبداللہ ہے اور ان کا کردار غیر مسلموں سے بتر ہوگا وہ جو کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ان میں خیانت ہوگی مکر ہوگا دجل ہوگا فریب ہوگا انسانوں کو نقصان پہنچانے کا مزاج ہوگا بحیائی کی عادت ہوگی جو راتوں کی تنہائیوں میں اپنی خلوتوں میں ننگی اور گندی تصویریں دیکھنے والے ہوں گے جو آزان ہونے کے وقت اپنے آپ کو ٹی وی کے آگے بٹھا کر اللہ کی شریعت کی توہین کرنے والے ہوں گے اللہ کا کوئی وعدہ اس سے لوگوں سے نہیں اللہ کا وعدہ سچے مسلمانوں سے ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں وہ لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ سبسکرائب کرنا سبسکرائب کرنا سبسکرائب کرنا سبسکرائب کرنا سبسکرائب کرنا سبسکرائب کرنا